الیکشن کمیشن نے قامی اسمیلی کے نو حلقوں پر زمنی انتخاب کا اعلان کر دیا ہے زمنی انتخاب کے لیے پولنگ پچیس ستمبر کو ہوگی یہ حلقے تحریک انصاف کی عراقین کے مصطافی ہونے کے باعث خالی ہوئے تھے چودری شجاہت حسین کی انفرا پارٹی الیکشن رکوانی کی درخواست پر سمات جاری ہے الیکشن کمیشن کا چار رکنی بینچ کیس کی سمات کر رہا ہے چودری شجاہت حسین کے وکیلی کمیشن کے سامنے پیش ہو کر موقف پیش کر رہے ہیں وکیل نے موقف اختیار کیا ہے کہ 28 جولائی کو ایک آغل سوشل میڈیا پر وائرل ہوا قافلی کا ایک اجلاس ہوا جس کو کامیل علی آغا نے چیئر کیا لیٹر ہیڈ پر کسی کے سائن موجود نہیں تھے اس بارے میں مزید ڈیٹیل دیں گے اسلامباد سے ہمارے نواندے ساقیب سعید ہمارے ساتھ ہیں ساقیب بتائی گا مزید کیا اپ ڈیٹ کریں گے آپ ہمیں جی بالکل ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن نے کافلی کے انٹرا پارٹی انتخابات جو ہونے تھے اس کا شیڈول جو ہے وہ مواطل کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ چودری شجاہت حسین کی درخواست پر نوٹس جو ہیں وہ ابھی جائرے پر ایکین کو نوٹس جاری کر دی ہیں کیس کی اگلی سماعت جو ہے وہ سولہ آگستک مطلبی کر دی گئی ہے